سپرینڈ سب سیتاپور میں پویتر کنڈوں میں سے ایک ہے مسرت کنڈ سیتاپور جو کی انوکھی وراثت کے ساتھ یہاں پر بہت ہی بھبوے کنڈ بنا ہوا ہے جو کی بہت انیک رسی منی تپسیوں کی یہاں پر بہت سارے کنڈوں کا جلہ کر کے یہاں پر ایک ادھرت کیا اور اسے پویتر مانا جاتا ہے بہت سے لوگ دور دور سے یہاں آ کر کے اسٹان کرنے جاتے اور سیتاپور میں رہنے والے جو جلے کی لوگ ہیں یہاں پر نہیں پہنچتے اس کی مہمہ کا گھرگان نہیں جاتے یا جو سارے کنڈوں کا ایک ساتھ پن پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈ میں سنان کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اور یہاں پر چوراسی کوسی چوراسی کوسی جو پرکرمہ ہے وہ بھی چلتی ہے لگ بگ ہولی کے ایک دن پہلے سماپت ہوتی ہے نائم مصرک میں یعنی اسے جو کنڈ میں ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کا سماپت ہوتی ہے یہ پرکرمہ ہولی کے لگ بگ یہ کیا دو دن پہلے اور یہ کنڈ اتنا پویتر ستھال مانا جاتا کہ کنڈوں کا جو تیر ستھل ہے اس کا جل یہاں پر لیا گیا تھا اور یہ یہاں پر سارے کنڈوں کا جل ہے اس میں نہانے سے تمام پاپوں کی مکتی ملتی ہے ایسا مانا جاتا ہے فرینڈس میں چاہتا ہوں کہ سیتاپور کے ٹیٹوریلز ویڈیوز میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دے اور جو کی سیتاپور کی جو فیمس چیزیں ہیں کیسے سیتاپور کے ہسٹوریکل پلیسس ہیں یا سیتاپور کی جو آپ لوگ دھارمی کے ستھال ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مومینٹم سیتاپور کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ویڈیٹ کرنے کے لیے وہاں پر جانے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سے ایسے پلیسس ہو جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اور وہاں کا ویڈیو میں سوٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت سے ایسے پلیسس ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اور آپ لوگوں کے مادہم سے ان پلیسس کو میں وزیٹ کر سکتا ہوں اسی لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کی کونسا سیتاپور دسٹک یا اور بھی جو فیمس پلیسس ہیں ان کے بارے میں ویڈیو بنانے کا ہمیں موقع ملے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا بلکل مت بولیے گا سو فرنس ہم لوگ نکل چکے ہیں ددھیج کنڈ کی طرف اور ابھی ہم سیتاپور سے نکلے تھے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ددھیج کنڈ کا یہ پرویس دوار ہے اور آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے ددھیج دوار پرم سنگھ چوہان کے دورہ انہوں نے بنایا ہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ ورنن ہے کہ ددھیج جو تھے مہار سے ددھیج انہوں نے اپنی ہڈیوں کے مادھم سے ایک استر بنایا تھا اس سے ایک راچھس کا ود کیا گیا تھا تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں مہار سے ددھیج کنڈ کے دوار ابھی میں نے اپنی بائک کو بارک کھڑا کر دیا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ کچھ دکانیں ہاں پر لگی ہیں اور جب بھی ہم اندر پر ویس کریں گے تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے کس طریقے سے اندر کا پورا نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے فرینڈز ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں اندر کی اور اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ نکل چکے اندر کچھ یہاں پر چھوٹے موٹی دکانیں لگی رہتی ہیں وہاں پر ہمیشہ اس ملے کا اس طریقے کا لگا رہتا ہے لیکن آپ جب ہولی میں جائیں گے تو کافی ساندار یہاں کا ملہ دیکھنے کو ملتا ہے جلدی جلدی سے ہم یہاں پر اوپر کی اور چڑھ رہے ہیں اور جینے سے اندر کی اور پرویس کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہارس ددھیج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر مہارس ددھیج کا ٹیمپل بنا ہوا ہے ان کے آجو باجو بہت سارے مندر بھی ہیں جو کی بہت ہی فیمس مانے جاتے ہیں اور یہاں پر مستق ہو کر کہ ہم آگی کی اور بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سارے ٹیمپلز دکھانے کی کوسس کریں گے درسن بھگوان ددھیج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں مندر بند تھا دوپہر کا سمیہ ہو چکا تھا اس لئے کھلا نہیں تھا مندر اور یہاں پر جب دیکھیں گے تو یہاں پر مہارس ددھیج کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں لکھیں گے آپ اسے پاؤس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سو فرینڈز آپ لوگوں ان کی کہانی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ان کی پوری وہاں پر جب جائیں گے تو یہ پورے ددھیج کے بارے میں جو بھی ان کی پتا ماتا ان کے بارے میں جو دیا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کی ویڈیو میں زیادہ میں جان کر رہی اس لئے نہیں دے پاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ اسے سٹاپ کر کے بھی ان کے بارے میں سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں چلی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں کا پریسر یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے اور بھی ٹیمپلز بنے ہیں جو ان کی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مہارس ددھیجی کے گروہ اس کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھیں گی اور بھی تارے مندر مہنت سری دیوانند گری مہاراج کا بھی یہاں پر ٹیمپلز بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ٹیمپلز بنے ہیں ان کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس پیڑ کی مہمہ بھی ہے جہاں پر ددھیج بیٹھ کر کے تبشہ کیا کرتے تھے یہاں پر اپنی گائے سے جو انہوں نے اپنی چمڑی کو چاٹ کر کے جو ہڈی کا آستر بنایا تھا اس کے بارے میں بھی ورنن ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر ان کی پتنی بھی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے شیولنگ بنی ہوئی ہیں اور یہی پر کچھ آپ دیکھیں مہارس پلالد کا جو بنا ہوا ہے اور آپ آگے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے بڑھا مندر تو ٹھیک تھاک بنا ہوا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں یہاں پر صاف صفائی بھی کافی ٹائم سے اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے کچھ گندگی ہوا گرتے لیکن ابھی بہت ہی اچھا محول بنایا ہے یہاں پر سیو سمبو کو ددیچے سور مہاراج جو ہیں ان کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے مغوان سیو سمبو کی سیولنگ یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے بہت سارے ٹیمپلز چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے ساتھ ہی جب آپ آگے بڑھتے تو یہ پیڑ کی مہمہ آنی جاتی ہے بہت ہی پرسد ہے اور جہاں پر ملوکام نائے بھی لوگ ماننے کے لئے آتے ہیں اس پیڑ کے نیچے تو اس پیڑ کی مہمہ کافی ساندار ہیں اور آپ لوگ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سیولنگ یہاں پر بنے ہوئی ہیں تو اس پیڑ کی مہمہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گھنٹیاں بندی ہوئی ہیں تو اس پیڑ کی کچھ الگ ہی مہمہ ہے چلیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کیسا یہ پیڑ ہے اور اس کی گانٹوں سے لگتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانا پیڑ ہے یعنی بہت ہی پرانا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیڑ کی آپ باٹوں سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہوگا آپ اس کے چاروں اور دیکھیں گے تو بہت ہی ساندار پیڑ لگتا ہے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ بہت اولڈسٹ ہو چکا ہے لیکن آج بھی وہ ہرابرا ایسی پوجنی برچ ہے اور کہتے ہیں نا کہ جس برچ کے نیچے کوئی تپسوی تپسیا کرتا ہے اس برچ کو بھی ایک طریقے کی پہچان ملتی ہے چیسے گوتم بدھ ہوئے مہارز تدھیچ ہوئے اور آپ لوگ یہ باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تدھیچ کنڈ آئے ہیں لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ سیتہ پور کے لوگ ہی ہاں نہیں جا پاتے ہیں سیتہ پور ڈسٹک کے آس پاس کے لوگ نہیں جا پاتے ہیں اور باہر سے لوگ نیمیست دھام جب آتے ہیں اور باہر سے یہاں پر چوراسی کوسی جو پرکرمہ ہوتی ہے وہاں سے باہر سے لوگ آتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر نہیں پہنچ پاتے ہیں